یہ میں مرگوں کے لئے ڈالتا تھا یہ دیکھیں اس نے بھی کانا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں گاز میں جو پانی ہوتا ہے نا وہ صرف پیتے یہ کیسے لگا ہوا ہے کوکٹیل السلام علیکم کیسو صاحب امید ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے مرگی خجدر کے لئے بار چھوڑ دیا مرگوں کے لئے پنجرہ بھی صاف کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مرگوں کے لئے گاز ڈالا اور پارندوں نے ماشاءاللہ کانا شروع کر دیا مرگی میں جب بھی بار چھوڑتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیدھا اس طرف آتے ہیں یہ پوٹ کی اندر جو ہے نہ کلتے ہیں یہ دیکھیں سب مٹی میں کلتے ہیں اچھل آچھی بات ہے کیونکہ یہ جگہ بہت گندہ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے ہٹاٹی پڑے ہیں ہر صبح میں ان کو آزاد کرتے ہیں اگر ان کو آزاد نہیں کرے گا تو پنجرہ بہت گندہ کرتے ہیں ہر صبح پنجرہ بھی صفائی کرنا پڑتے ہیں اس کے لئے ابھی صبح صبح کٹے میں میں نے ان کو آزاد کیا اور پنجرہ بھی صاف کر دیا تو یہ تھوڑا سا کلے گا پھر ان کو میں جلدی سے بند کرے گا پنجرے میں یہ دیکھیں میں اس طرف ان کو ڈونتے ہیں اور یہ ادھر آ گیا جب بھی میں بات شروع کرتے ہیں تو یہ آواز لگانا شروع کرتے ہیں میں کب سے ان کو ڈونتے ہیں لیکن نہیں ملتے ہیں کیونکہ باقی دو مرگی پنجرے کی پاس گھومتے ہیں اور یہ ادھر آ گیا ہے ان کا آدھر بھی میرا روم کے ساتھ بن گیا یہ دیکھیں اب یہ کس چیز کی اوپر لگ گیا جاؤ میں کتنا کوشش کرتے ہیں یہ چھوٹے کادولا مرگی کا نسل زیادہ کروں لیکن ان کا نسل نہیں بڑھتے کیونکہ یہ اور مرگیوں کی طرح ہار دن آنڈی نہیں دیتے ہیں اس نے کل آنڈ دیا اور دس دن بارہ دن کے بعد اور ایک آنڈہ دینا ہے یعنی دس دن بارہ دن کے بعد آنڈے دیتے ہیں کل کا آنڈہ میں نے رکھ دیا اور اس نے بارہ دن دس دن کے بعد اور ایک آنڈہ دینا ہے اور آنڈوں کے لئے جب میں انتظار کرے گا جو پچھلے وال آنڈے وہ خراب ہو جائے گا کتنا دفعہ میں نے اسے کیا ان کا آنڈہ میں نے مطلب ڈپ کھا نیچے بھی رکھ دیا اور مشین میں بھی رکھ دیا لیکن بچی نہیں نکلا کیونکہ موسم بھی کافی گرم تھا اور آنڈوں میں یہ تنہا ٹائم بھی نہیں ہوتے تقریباً پانچ دن یا تقریباً ایک ہفتہ تک ٹائم ہوتے یہ تنہا ٹائم بھی نہیں ہوتے چلا خیر کوشش کرے گا ان کا نسل بڑھانے کا اور یہ دیکھیں ابھی کچن کی طرف سے لگی میں اس طرح مرگیاں اور بھی لے کے آنے والا تھا لیکن اس طرح مرگیاں اور نہیں ملتے صرف مرگاں ملتے ہیں لیکن مطلب فیمیل نہیں ملتے اچھا ایک بھائی نے کومنٹ کیا اور کومنٹ میں اس نے بولا اب پارندوں کا مرکٹ میں جاؤ ادھر یہ ویڈیو بناو انشاءاللہ میں کوشش کرے گا پارندوں کا مرکٹ میں ویڈیو بنانے کا لیکن ہم جائے گا پارندوں کا جو بڑا شاوپ ہے وہ میرا ساتھ نزدیک تو نہیں ہے ہم سے تقریباً ہوگا ایک سو کلومیٹر میں تو کوشش کرے گا انشاءاللہ میں ادھر جانے کے لئے اور ویڈیو بنانے کے لئے اچھا اچھا جی فیلال مرگیوں کا بند کرنے کا ٹیم ہو گیا مغرب کا ٹیم ہونے والا ہے اور ان کو بند کریں جاؤ 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 شبش ان کو بھی ٹیم ٹیبل مانی ہوئے اچھا لگی پارندوں کے لئے بھٹا لکھایا تھوڑا سا ان کو ڈالے گا ان کا بھی کانے کا عادت بن گیا اور باقی اوپر پارندوں کے لئے لکھے جائے گا یہ دیکھیں کوکٹیل کا انتظار ہے کانے کا کیسا دیکھتے ہیں ملو 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 تم لوگ بھی کاؤ یاد ملو تچھا لگی اوپر جائے گا اور باقی پارندوں کے لئے لکھے جائے گا یہ دیکھیں یہ بچہ کتنا بڑا ہو گیا لکھے کبوتر کا بچہ اس نے اوڑنا بھی سکھ لیا اب یہ خود نیچے اور اوپر جاتے ہیں لکھے کبوتر نے پھر آنڈی دیا دیکھتے ہیں اگر دونوں آنڈوں سے بچے نکلا تو ایک بچہ میں پا لے گا مطلب میں ان کو کانا مانا کے لائے گا انشاءاللہ وہ بچے کو میں فول ٹیم کرے گا ابھی جائے گا پارندوں کو بھٹا کے لائے گا پارندوں کا بڑا کیج میں آ گیا بھٹا دی دیا پارندوں کو ابھی آہستہ آہستہ نیچے آتے ہیں ایک آگیا ابھی سب نیچے آئے گا پارندوں کا باکس میں جو پرانا پرانا آنڈے پڑا تھا وہ نیچے پیگ دے یہ دیکھیں نیچے پڑا دیکھتے ہیں اس کے اندر بچہ تو نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں بچہ بنا ہوا تھا یہ دیکھیں ایک آنڈہ وہ سامنے پڑا ہے تو یہ بھی ڈشتھا پورے ابھی کانے میں لگ گیا یہ دیکھیں ابھی جو پورانا پورانا آنڈے وہ پکتے ہیں اور نیا آنڈے انشاءاللہ پھر سے دینے والا ہے اور اس کے اندر تو یہ دیکھیں بچہ بلکل فول بن گیا یہ دیکھیں یار شٹ یہ دیکھیں بچہ بلکل ہنڈے میں بن گیا اگر ان کو میں نہیں نکلتا تھا تو میں تقریباً ایک دو دن میں بچہ ہنڈے سے باہر آنے والا تھا شٹ یہ دیکھیں بچہ بلکل مکمل ہو گیا شٹ جوا بھی آگیا بوٹی کے لئے یہ پنجری میں صرف ایک چیز کا کمی ہے اور وہ وائٹ ڈپ وہ ڈپ بھی انشاءاللہ بہت جل میں لے گئے گا کیونکہ وہ ڈپ سے میرا ایک فائدہ ہو سکتے کیونکہ جو چھوٹے کادولہ مرگی کا آنڈے تو وہ تو میں کم از کم ڈپ کا نیچے رکھ سکتے دیکھتا ہے کوشش کرے گا پہلے کی طرح کیونکہ پہلے بھی میں نے چھوٹے کادولہ مرگی کا آنڈہ ڈپ کا نیچے رکھا ہوا تھا اور بچہ نکلا تو اس بار بھی انشاءاللہ کوشش کرے گا جتنا مطلب آنڈے آئے گا مرگی کا تو میں ڈپ کا نیچے رکھے گا کیونکہ ڈپ تو ہمیشہ آنڈے بھی نہیں دیتے کیونکہ ایک آنڈہ دیتے ہیں تو پھر دس دن بارہ دن اندیزار کرنا پڑتے ہیں دوسرا آنڈے کے لیے تو اس کا جتنا آنڈے آئے گا تو وہ میں ڈپ کا نیچے رکھے گا تو یہ فائدہ میرا ہو سکتے وہ جل گر سے ڈپ ادھر ہی لے گائے گا یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا پیرٹ ہے ان کی ساتھ بھی فیمیل تھا فیمیل چلا گیا اور میل رہ گیا تبیتہ جی آج کیلئی ویڈیو اور انشاء اللہ کلیک نئی ویڈیو کی ساتھ پھر حاضر ہوں گے لیکن سب سے پہلے سب بائیو کو ریکویسٹ ہے اگر میرا چنل پر نئے ہو تو پلیس میرا چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والا ویڈیوز آپ لوگ تک پہنچ سکتے اور اس کی ساتھ مجھ دیجی اجازت اللہ حافظ ماشاء اللہ یہ دیکھیں بچہ بھی کافی بڑا ہو گیا پہلے نیچی گھومتا تھا ابھی اوپر آ گیا کتنا زور سے کٹتے ہیں جاؤ ماں باپ کے پاس جاؤ شبش